السلام علیکم دوستو دوستو جو یوکرین اور ریشیا کے درمیان کچھ حبتوں سے کافی زیادہ ٹینشن چلی جا رہی ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ یہی جو ہے وہ انالیسس کرتے ہیں کہ کہی جو ریشیا اور یوکرین کے درمیان جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم شروع نہ ہو سکے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ ریشیا جو ہے انہوں نے تقریباً ایک لاکھ سے زائد اپنی جو سرجر ہے وہ یوکرین بورڈر پر تینات کر چکے ہیں کہ جس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ریشیا کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین کو انویٹ کرے یوکرین کو قبضہ کرے کہ جس پر جو ویسٹرن جو کنٹری ہے لائک امریکہ ہے یا یورپین یونین جو ممالک ہے انہوں نے بھی وہ ریشیا کو تریٹ کیا ہے کہ اگر سپوس ریشیا کوئی ایسا وہ قدم اٹھاتا ہے اگینس یوکرین تو ان کو سیویر کونسیکوینسز کرنے کا سامنا پڑ سکتا ہے کہ جس میں زیادہ جو ہے وہ ایکانومک سینکشنز ہیں کہ جو کہ وہ ریشیا پر لگا سکتے ہیں اب اس ساری سینریو کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پاسٹ میں بھی جانا پڑے گا تھوڑا سا ہیسٹری کو جانا پڑے گا تب اس پوری سینریو کو ہم آسانی سے سمجھ پائیں گے تو اس سے پہلے اگر فورس ٹیم چینل پہ ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ٹیم ٹو ٹیم پہنچتے رہے ہیں تو چلے بینا ٹیم ویسٹ کے اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس طرح ہوا کہ ریشیا جو ہے انہوں نے اپنے ایک لاکھ سے زائد جو سلچر ہے وہ یوکرین بورڈر پر تیانات کر چکے ہیں پہلے سے اب جو ریشیا جو ہے ان کا یہی سٹانس ہمیسے سے رہا ہے کہ یوکرین جو ہے ان کو ہم دوبارہ ریشیا کا پارٹ بنائیں لیکن جو ویسٹرن مبالک جو ہے وہ ایسا بلکل بھی نہیں چاہتے ریشیا اور یوکرین کے درمیان یہ جتنے بھی یہ کرائسس ہے یہ ٹینشن ہے یہ نائنٹین نائنٹی ون سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے جب یو ایس ایس آر ٹوٹ جاتی ہے تو اسے پندرہ سٹیٹس الگ ہو جاتے ہیں جس میں یوکرین بھی ایک سٹیٹ تھا تو وہاں سے جو یوکرین تھی ان کی جو میجورٹی جو پپولیشن ہیں ان کی یہی ہوئیش ہے کہ ہمیں یورپین یونین کے ساتھ شامل کر دیا جائے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ یوکرین کی جو ایسٹرن بارڈر پر جو دو صوبے ہیں جو دو پرامیسز ہیں جس کی بارڈر ریشیا کے ساتھ وہ لگتی ہے وہ لوگ ہمیشہ سے ریشیا کو ہی سپورٹ کرتے آئے ہیں کہ ہمیں ریشیا کے ساتھ شامل کر دیا جائے لیکن میجورٹی کے جو لوگ تھے وہ یورپین یونین کے ساتھ شامل ہونے کی خواہش مند رہے ہیں اب یہاں پر اس طرح ہوا کہ فورس ٹیم نائنٹین نائنٹی سیون میں ایک کمیشن بنائی جاتی ہے نیٹو یوکرین کمیشن جس کا مین مقصد یہ تھا کہ یوکرین کو کس طرح نیٹو کا ممبر بنا دیا جائے اب اس کے بعد یہی کوشش جاری وہ ساری رہتی ہے کہ آگے جا کے دوزہ آٹھ میں فورس ٹیم اس وقت کے جو نیٹو کے سکریٹری جنرل تھے انہوں نے ایک سٹریٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ اب جلد ہی یوکرین نیٹو کا ممبر بنے گا کہ جس پر اس وقت کے جو پریزیڈنٹ جو کہ اب بھی ریشیا کے پریزیڈنٹ ہے پیوٹن انہوں نے یوکرین کو پریزیدہ پریشیرائز کیا کہا کہ سپوس آپ نے ایسا قدم اٹھایا تو آپ کو سنگین نتائج بگتنے پڑے گے اور ساتھی ساتھ جتنی بھی گوڈز آپ سے امپورٹ کرتے ہیں ان سب پر ہم بین لگانے گے اس کو ہم سٹاپ کریں گے اس وقت جو یوکرین تھا وہ ایک معاہدے کی طرف جا رہا تھا جو کہ یورپین یونین کے ساتھ ایک معاہدہ خونے والا تھا تو ریشیا نے یہ کہا کہ اگر آپ اس معاہدے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم آپ کو 15 بلین ڈالر ازا لون کے طور پر بھی دے سکتے ہیں تو آگے جا کر جب یوکرین کے پریزیڈنٹ کو پیٹر نے کنوینس کیا تو فورس ٹیم نومبر 2013 میں یوکرین کے پریزیڈنٹ نے اس معاہدے کو سین کرنے سے انکار کر دیا وہ پیچھے ہٹ گئے کہ جس پر جو یوکرین کے مجورٹی جو لوگ تھے وہ پروٹیسٹ کے لیے نکلے اگینسٹ اس پریزیڈنٹ کے اب ریشیا جو ہے ان کو تریٹ یہی ہے کہ وہ آج بھی اگر ہم دیکھیں ریشیا جو ہے وہ پوری جو نیٹو ایلائنس ممالک ہے ان سے گرا ہوا ہے ایک طرف جو ہے وہ یورپین کنٹری ہے اگر ہم دیکھیں ویسٹرن بارڈر پر تو دوسرے طرف اگر ہم دیکھیں اسٹرن بارڈر پر جو پیسیفیک ریجن ہے وہاں پر جاپان جو کہ نیٹو کا ایک بہت بڑا وہ الائنس ہے ساتھی ساتھ وہ جی سیون کا بھی میمبر ہے کوارٹ کا بھی میمبر ہے تو ان کے لیے اگر یوکرین بھی یورپین وینی کے ساتھ مل کے نیٹو کا الائنس بنتا ہے تو یہ تو ان کے لیے ایک اور وہ بہت بڑا وہ ہترہ بن جائے گا تو اس ہترے سے نمٹنی کے لیے ریشیا کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یوکرین کو نیٹو کا پارٹ نہیں بنا دیا جائے اب اس کے بعد یہی ہے کہ جو دوہزر تیرہ میں جب وہ پروٹیسٹ ہوتی ہے یوکرین میں تو آگے جا کے جنوری دوہزر چاہدہ میں جو اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے اس معاہدیے کو سائن کرنے سے انکار کیا تھا انہوں نے کچھ لاسٹ پاس کی پارلیمنٹ سے انڈیموکریکٹیکلی طور پر جس میں فریڈم آب سپیچ فریڈم آب ایکسپریشن فریڈم آب اسمبلی اس طرح کے جو رائٹس تھے ان کو بین کر دیا گئے تاکہ جو پروٹیسٹا ان کو ختم کر دیا جائے جا کے فروری دوہزر چاہدہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پریزیڈنٹ تھے ان کو ہٹانے میں وہ لوگ کمیاب ہو گئے اور وہاں پر یوکرین میں ایک ریولوشن آتی ہے جس کا نام دیا جاتا ہے ریولوشن آف ڈیگنیٹی اب اس کے بعد فوراں کیا کرتے تھے کہ یوکرین میں دوبارہ ایک الیکشن کروائی جاتی ہے جس میں ایک نیو پریزیڈنٹ وہ لوگ لے کے آتے ہیں رشیہ کے جو فیور کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ جب ہٹائے گیا تو رشیہ نے کیا کر دیا کہ کریمیا پر اپنی فوج کو ڈیپلائی کر دیا گیا اور کریمیا کو قبضہ کر لیا مارچ دوہزر چودہ میں یہ کریمیا بسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ یہ جو یوکرین تھی اس کے ساتھ اس کی بورڈر لگتی ہے یہ ایک اٹونومس پارٹ تھا یوکرین کا لیکن مارچ دوہزر چودہ میں رشیہ نے اس کو قبضہ کر لیا اب اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے کہ جب دوہزر چودہ میں جون میں اس وقت کے جو یوکرین کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے وہ جو یورپین یونین کے ساتھ ایک معاہدہ ہونے والا تھا اس کو سین کروا دیا گیا تو تب جا کے وہاں سے پھر یہ جو ٹینشن تھی یہ جو کرائسس تھی بیٹوین رشیا اور جو یوکرین تھی وہ آگے بھی وہ اور وہ شیدت احتیار کر گئی اگر کرنٹ سیچویشن ہم دیکھیں تو کرنٹ سیچویشن یہ ہے کہ رشیا نے تقریباً ایک لاکھ سے زائد اپنی جو سلجر ہے وہ یوکرین بورڈر پر ڈپلائے وہ کروا چکے ہیں تو یہاں سے جو ویسٹرن بورڈر ہے لائک امریکہ ہے یا یورپین یونین ہے یا جتنے بھی نیٹو ممالک جو ہے انہوں نے بھی رشیا کو یہ تریٹ دی ہے کہ اگر سپوس آپ نے کسی بھی طریقے سے یوکرین کے اگینس کوئی بھی قدم اٹھایا تو آپ کو سویر کونسیپینسز وہ کرنا سامنا وہ پڑھ سکتا ہے جس میں ایکانومک سینکشنز بھی آ سکتے ہیں ساتھی ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کرنٹلی جو رشیا ہے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے ویسٹرن کنٹری سے لائک امریکہ سے اس کے علاوہ جو نیٹو جتنے بھی الائز ممالک ہیں ان سے فرسٹ ڈیمانڈ یہ ہے کہ یوکرین کو کبھی بھی نیٹو کا جو ممبر ہے وہ نہیں بنائے جائے گا اب دوسرا جو ڈیمانڈ ہے رشیہ کا وہ یہی ہے کہ جو رشیہ کے جو بورڈر پر جتنے بھی نیٹو ممالک کی جو میلٹری ڈریلز ہو رہے ہیں ان سب کو بند کروائے جائے ان سب کو یہاں سے ہٹا دیا جائے اب تیسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ نیٹو جو ہے وہ اپنا جو ایکسپینشنز ہے وہ روکیں گے وہ نہیں بڑھائیں گے ٹوورڈز رشیہ کیونکہ یہاں پر رشیہ کو یہ ایک خطرہ لاحق ہوتی ہے ہمیشہ سے کے ماضی میں بھی رشیہ کو یہاں سے کافی زیادہ وہ انویشن ہوئی ہے کہ جس میں نیپولین ہیلز تھا ساتھ ساتھ جو جرمنی تھا ورلڈ وار ون میں ورلڈ وار ٹو میں تو ان کو یہ خطرہ وہ رہتا ہے کہ اگر سپوس یوکرین بھی نیٹو کا وہ ممبر بن جاتا ہے تو یہاں پر ان کے لیے کافی زیادہ وہ تھریٹ وہ بن سکتی ہے ایک خطرہ وہ بن سکتا ہے یوکرین جس طرح ماضی میں ان پر وہ انویشن کروائی گئی چھوٹا ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ دوزار اونیس میں امریکہ اور رشیہ کے دنمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو کہتے ہیں آئی این ایف ٹریٹی یا جس کو کہتے ہیں انٹرمیڈیئٹ نیوکلر فورس ٹریٹی کہ جس میں یہ کہا گئے تھا کہ آہ وہ بلیسٹک میزیل کے جن کی رینج فائف ہانڈرڈ کلومیٹر سے لے کر فائف تاؤزنڈ فائف ہانڈرڈ کلومیٹر کے درمیان ہو وہ زمین پر مطلب لینڈ بیس جو آہ میزیل ہوں گے وہ ڈیپلائی نہیں کریں گے کوئی بھی ممالک تو اس میں پھر کیا ہوا کہ آگے جا کے پھر ٹرمپ نے اس معاہدے سے ویڈڈوا کیا تو اب رشیہ کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس معاہدے کو امریکہ دوبارہ وائیو کریں کیونکہ ان کو یہی حطر ہے کہ کہ ہی جا کے امریکہ ایسے میزیل جو ہے وہ آہ رشیہ کے بارڈر کے ساتھ ڈیپلائی نہ کریں جب اس طرح کے ڈیمانڈ آہ رشیہ نے پیش کر دیئے آہ ان فرنٹ آف آہ ویسٹرن کنٹری تو اس پر جو نیٹو کے جو سپوکس پر ستے انہوں نے اس ساری ڈیمانڈز کو مانے سے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ سارا سر ایک بلیک میلنگ ہے تو لہٰذا یہاں پر یہ سیچویشن ہے کہ جو رشیہ ہے انہوں نے بھی یہی جو ہے وہ قدم اٹھایا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم یوکرین کو نیٹو کا ممبر نئے ہونے دیں گے جہاں اس کے لیے ہمیں کوئی بھی مطلب قدم اٹھانا پڑے ہم وہ لیں گے تو آگے دیکھتے ہیں کہ آگے جو سیچویشن ہے وہ کس طرف جا سکتی ہے تو دستو امید کرتا ہوں ویڈیو انفارمیٹیو لوگ ہوگی تو چلے نیکٹ میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھیں گے اپنی دعاوں میں اترکے گا الحافظ